دوستو آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ ہوم ڈیجائننگ سے ویڈیو تو وہاں پر بہت شاری کمینٹ چاہتے ہیں یہ صرف اس مکان کو بنانے میں کتنا خرچ آئے گا جیسے میں بہت شاری ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ دیکھا دوں سب سے پہلے میں آپ نے چینل پر جا کر آپ جیسے اس چینل پر آتے ہیں دوستو اس کا نام ہے اسمال ہاؤس پلان جیسے میں یہاں پر بہت شاری ویڈیو ڈالتا ہوں نو بھائی تیس کا دس بھائی پچیس کا یا تیس بھائی پچاس کا بہت شاری ویڈیو پڑے ہیں یہاں پر تو ان کا جب کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں جو میری سبسکائبر بھائی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں اس کو بنوانے میں خرچ کتنا آئے گا تو اسی کے بارے آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ہزار سکوائر فٹ میں میں نے سپوز دیکھ ایک پلوٹ لیا ہے ایک ہزار سکوائر فٹ کا محلو بیس بھائی پچاس کا تو پاندونی دن سے ایک ہزار روپے ایک ہزار کا سکوائر فٹ کا ہو جاتا ہے تو اس میں کتنا سیونٹ لگے گا کتنا سریعہ لگے گا مورم گٹی ایٹ کتنا خرچ آئے گا ٹوٹل اس کے بارے بات کریں گے اگر آپ کے سی پلوٹ چھوٹا ہے تھوڑا یا تھوڑا بڑا ہے تو آپ اس سے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک سکوائر فٹ کا پورا بتاؤں گا کتنا پیسہ لگتا ہے تو آپ کو پورا ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی تو بنے اس ویڈیو میں لگاتا ہے دوستو میں ہوں پہنچ جھاگ رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینلیں اسمال ہاؤس پلانٹ تو اس پر پلیز ضرور سے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تو پورا ڈیٹیل جاننے کے لیے آنا ہے آپ کو اس ویب سائٹ پر جس کا لنک دسکرپسن میں ہے اسمال ہاؤس پلانٹ ڈاٹ کام تو یہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے سبس پلے ہم بات کریں گے ایک ہزار سکوائر فٹ ایریا کا کیا کیا بنے گا اگر آپ کا معلوم مکان ہے آپ کا پلوٹ ہے اسے بنوانا چاہ رہا ہے بیس وی پچاس کا میں نے یہاں پر ایوریز لے کر چلے ہیں سبس پلے چھت بنتی ہے پلرس یا کھمبے بنتے ہیں بیم بنے گی اس میں اور دیبار بنے گی یہ مکان میں بنتا ہے نورمل طریقے سے اس کے بعد آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا بنوانی ہے یہ ایک نورمل مکان کا جو ایک بیش ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پر ڈسکش کیا ہے تو ایک ہزار سکوائر فٹ ایریا میں شیمنٹ کتنی لگی سبس پلے ہم شیمنٹ سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ کا پلوٹ ہے تو اگر ہم بات کریں نورمل جو سٹینڈرڈ ہے تو اس ایک سو شاٹ بوری اگر ایک ہزار کا سکوائر فٹ آپ کا کوئی بھی ایری ہے تو آپ کا ایک سو شاٹ بوری شیمنٹ لگتا ہے تو جیسا کہ ایک سو شاٹ بوری شیمنٹ مالوں سے پہدر لگا آپ کا اور ایک بوری ایک ہزار سکوائر فٹ میں لگوگ ایک سو شاٹ بوری لگتا ہے تو ایک ہزار شاٹ ملٹیپلائی جو اگر ہم بوری کی قیمت کی بات کریں اب راکس ابھی آج جو ڈیٹ ہے چار اپریل دو ہزار انیس تین سو تیس روپے چل لائے یہ دوستو فریکچویٹ ہوتا رہتا ہے یہ پھر ڈیپینڈ کرتا آپ پر تو میں کلکولیٹ کروں تو یہ بامن ہزار آٹھ سو روپے آپ کا آئے گا ایک ہزار سکاربن سیمنٹ کی لاغت آئے گی اگر ہم بات کریں ایک در ساٹھ ایک میں پچاس کلو آتا ہے تو آٹھ ہزار کلو گرام آٹھ ٹن آپ کا لگ جائے گا سیمنٹ جو ہو جائے گی بامن ہزار آٹھ سو کی اگر تین سو تیس روپے کے حساب سے جوڑا جائے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایڈیا میں مورم یا ریتی جس کو بولتے ہیں وہ کتنا لگے گا تو اب نارمل کی بات کریں تو اگر ہم مکان بنواتے ہیں تو تین ایک کا مشاہ چلتا جو اس کا میٹریل چھوٹا ہے مطلب کہ تین بوری شیمنٹ میں ایک بوری لگتا ہے آپ کا سوری تین بوری مورم میں ایک بوری شیمنٹ لگتا ہے تین ایک کا تو آٹھ ٹن آپ کا لگاتا ہے سیمنٹ تو آٹھ کا ملٹیپلائی کر دیں ہم تھری سے تو آٹھ تکا چوبیس ٹن آپ کا مورم لگے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم مورم کی بات کریں تو یہ اپروکس جو آئے چوبیس کی بات کریں تو الگ بگ دس ٹرالی کے اسپاس ٹیکٹر کی ٹرالی سو اسکار فٹ کی ہوتی ہے تو دس ٹرالی کے اسپاس پڑتی ہے اور ایک ٹرالی اب ہی اگر ہم بات کریں تو ابھی پسچیس سو روپے کی پڑھ رہی ہے تو بامن سو روپے یہ اور رک جاؤ پہلے میں ایک نوٹ پیٹ اوبن کر لیتا ہوں وہاں پر شاری چیزیں میں لکھ کر آپ کو بتاتا رہا ہوں لگاتا تو سیمنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو سیمنٹ آپ کا لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے بامن سو آٹھ سو روپے گا بامن سو آٹھ سو ٹھیک ہے اب ہم مورم کی اگر بات کرتے ہیں ریتی یہ بات کریں تو کلکولیٹس سے کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اپروکس تین ٹرالی ٹھیک ہے جو آج چوبش ٹن لگنا ہے وہ تین دس ٹرالی تس ملٹیپلے ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی لگ باک ستائیس سو روپے میں مورم چل رہا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے اس سمیہ کتنا چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ستائیس سو روپے آپ کا ہو گیا ریتی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس پہ یہاں پہ اس کا ریتی ہو گیا اس کو آج پہ گٹی کتنا لگتا ہے تو گٹی دوستو جو ہوتا ہے پتھر والا وہ کیا لگتا ہے یہ مورم ہوتا اس کا ون بائی ٹو مدلب کی چوبش ٹن اپروکس تھا تمہارا ریتی تو اس کا آدھا مدلب بارہ ٹن گٹی لگے گا اگر بارہ ٹن کی بات کریں چار ٹرالی ملٹیپلائی ابھی جو گٹی کے کی میں چل رہی ہے 38 روپے چل رہی ہے تو 38 سو کا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں چار میں تو پندہ ہزار دوستو روپے آگئے آپ کا گٹی ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں پندہ ہزار دوستو کا گٹی ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد لگتا ہے آپ کا ایٹ تو ایک ہزار پندہ ہزار ایٹ سوری پندہ ہزار ایٹ آپ کا لگتا ہے مطلب کی بارہ سے پندہ ہزار ایٹ لگتا ہے تو میں تیرہ ہزار ایٹ مان لیتا ہوں اگر تیرہ ہزار ایٹ لگے گا اور ایک ہزار ایٹ کا جو ابھی کیمت چل رہا ہے وہ پندہ ہزار چل رہا ہے تو سوری ملٹی تیرہ ملٹیپلائی اگر اگر ٹوٹل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل اس کو کریں گے ٹوٹل آ جائے گا سب سے پہلے ڈبل ڈیرو یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ٹو ٹھیک ہے پھر سات دو نو پانچ چودہ اور پانچ انیس کی نو حاصل ایک پانچ دو سات ایک آٹ او چھے چودہ ایک پندرہ میٹیریل اتنا لگے گا ٹھیک ہے پھر ایسے پھر سکتے ہیں اب بہت سارے اور بھی خرچے ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی آپ لیور کا کاشٹ وہ کتنا آتا ہے تو اب ہی جو میں ریشنٹ میں ایک گھر بنوایا تو وہاں پر لیور کا کاشٹ ایک سو بامن لے کر چلوں گا اس میں آپ کیا کیا بنا کر دیں گے پورا آپ کو کچھ بھی نہیں کر سب کچھ کر دیں گے پورا اوپر سے نیچے تک بنا کر ٹھیک ہے اس میں دیوال بھی شامل ہوگی پلاسٹر بھی آپ شامل ہوگا فرس کا دیوال لینٹر کا سٹرنگ سٹرنگ خرچ بنوانے کا جتنا آپ کا مٹریل ہے اسی کے پروگ آپ کا آجاتا ہے خرچ مستری اور لیبر کا سٹرنگ کا پلاسٹر کا سب کچھ تو آپ کا یہ بن گیا ہے لگ بھگ پندہ تیس تین لاک نو ہزار دو سو یہ تو آپ کا بن گیا اتنا پورا میٹریل پلس لیول لیول خرچ آگیا تین لاک پان بھیجار جی دوستو میں ایوریج گھر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ بہت سٹینڈرڈ گھر نہ آتے تو اس کا چارج آلکش ہوتا ہے تو تین لاک نو ہزار دو سو روپے آپ کا چارج آیا ایک ہزار شکار پھٹے میٹریل پلس لیور مکان کو بنانے میں آپ کا بارہ لاک روپے لگ گیا تو اس میں سریع کتنے پرس لگے گی کتنے روپے کی خرچ ہوئی ہے تو سٹینڈرڈ ماں پورا دیا گیا پورا ڈیٹل یہاں پر سکتے ہیں آپ آسانی سے بہت آسانی سے لگا سکتے کہ آپ کے